ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور ہم نے جو دیکھا تھا شکوہ دی کمپلینڈ اللہ مہ اگوال کی پویٹری تو اس میں کچھ لوگوں کی ریکویسٹ آئی تھی کہ جواب شکوہ بھی سنیں میں اس کو دیکھنے کے بعد ریویو میں بتایا تھا کہ ضروری ہے کہ یہ شکوہ ہے کس لیے اور کس سے کیا جا رہا ہے یہ سمجھنا ضروری تھا تو وہ جو ایک خدا سے جو شکوہ کرتے ہیں لوگ یہ جو پبلک ہے زمین پر وہ جو شکوہ کرتے ہیں اس کا جواب دوسری طرف سے کیا ہے وہ دیکھیں گے ہم اس میں جواب شکوہ اللہ مہ اگوال کی یہ بہت پرانی پویٹری ہے چلیے جواب بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے لیسٹ آر ڈی ویڈیو ناو پر تیرے نام توحید کا ہر دل پر بکاٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں جواب شکوہ خدا کو کیا جواب دیں گے ہم دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں وہ در سے جواب بھی جور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر ہیں بچھکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا نازش موسم گل لالہ سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تب اعزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تو بھی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کا پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ ہور شکوہ بیجا بھی کرے گوئی تو لازم ہے شعور شعور دم تقویر تھی مسلم کی صداقت بے باک حدن اس کا تقوی لہو سے مراعات سے پاک شدر فطرت مسلم تھا حیاس نمنات تا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادرات خود گداوزی نمی خیفیت سہباو یشن خالی از خیش شدہ نمی صورت نمی نو یشن ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا اس کی آئینہ ہستی میں حمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا در اس کو خدا کا در تھا باپ کا علم بیٹے کو اگر اصبر ہو تو بسر قابل نیرہ سے پیدر کیوں کر دی ہر کوئی مستے میں زوق تناسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابی وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریعہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پائدہ تو کرے قلب سلیم تخت فقفور بھی ان کا تھا سریعہ کئے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزان وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سرابا وہ سرابا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستا بکنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقشہ سفہ ہستی پہ صداقت ان کی عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تقدیر تیری تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری عدل ہے فاطر ہستی کا عزل سے دستور مسلمائی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو مسلمان بھی ایک فقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارک آئین رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغہ میں محمد کا تمہیں پاس نہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہ دولت میں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بائزہ غربہ کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکتبئی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ اعزام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصافِ حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبین ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہوں نصارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہ ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو مسلمان بھی ہو مسلمان بھی ہو آئے آئے آہ سوٹیمت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے تو لو جی مل گئے سارے جواب اس میں جو اللہمہ اکبال نے شکوا جو بنایا تھا بھی جو پویٹری بنائی تھی وہ ہر انسان کے اندر ابھی تک سوال ہیں اس ٹائم میں بھی ہوں گے اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کچھ نہ کچھ سوال لیکن سچ یہ ہے کہ انسان کوشش کتنی کرتا ہے جاننے کی پرانے وقت کی یا پھر جس راشتے پر چلنے کا حکم ہے جس راشتے پر چلنا چاہیے انسان کو اس کو جاننے کی کتنی کوشش کرتا ہے مین مددہ تو یہ ہے اور جواب جو ہے اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ پویٹری یہ والی واقعی میں اس چیز کا جواب ہے ہر سوال کا ہر چیز کا جواب ہے کہ سوال تو کر لیتے ہیں لوگ بینہ کچھ کیے لیکن اس راشتے پر پکے کر کر چلی بھی ہوتے ہیں کبھی جس کی وجہ سے وہ شکایتیں کرتے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو وہ شکایتیں فضول ہیں تب تک جب تک آپ صحیح سے راشتے پر چلے ہی نہ ہوں اور جیسے کی لائن آئی تھی کہ ازانیں جو ہیں وہ رسم کے لیے رہ گئی ہیں وہ روح جو تھی بلال کی وہ نہ رہی جو دل میں جو طلب ہوتی تھی اس ازان دینے کی جو حضرت بلال نے دی تھی تو وہ چیز نکل چکی ہے بس رسمیں نبھائے جا رہے ہو اور اوپر سے شکایتیں کرے جا رہے ہو اللہ سے اوپر اوپر سے کیے جا رہے ہو اور شکایتیں بھی ہیں تمہاری کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی ہمیں یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا تو ایسے کیسے چلے گا انڈ یونیٹی کی بات کری اس میں کہ سب کچھ ہے لیکن کیا مسلمان ایک ہے ایک ہوتا تو کیا ہوتا تو وہ چیزیں اور بہت ہی گہری گہری لائنز تھی اس میں اندر تک دل کو چھو جانے والی واقعی میں جواب بھی شکوا ہر کسی کو سننا چاہیے میرے سب سے صرف یہ نہیں کہ میں بیٹھ گیا میں نے سن دیا میں نے ریاکشن کر دیا ریاکشن کے لیے ہو کر دیا ہا کر دیا ریاکشن اُلٹے سی دی 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 لیکن سمجھا نہیں تو اس سے کیا فائدہ بات اصلی ہے یہ کہ دل سے آپ کیا سمجھتے ہو کتنا سمجھتے ہو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو پسند آیا یہ ویڈیو تو لائک تو لائک کر 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 شیئر کریں اور بھی میرے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر لیں ملتے ہیں نائس ویڈیو ہیں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا